کام کے لئے استعمال نہ کریں ریاست کی طاقت کو یہ چور چکوں والے جو کام ہے یہ کر کے اس لئے ریاست کی طاقت استعمال نہ کریں اگر کسی کو شوق ہے بڑا شوق ہے میرے کارگی ویڈیو بنانا کے شوق ہے آئے نا کپڑے اتار کے پرائیویٹ کپڑے پہن کے آئے نا ریاست کی طاقت چھوڑ کے آئے نا دیکھنا کتنے جوتیں مارتے ہوں جو ڈی شری کو جب بھی ڈیمج کیا ہے فوجیوں نے کیا ہے جو ڈی شری کو جب بھی ڈیمج کیا ہے فوجیوں نے کیا ہے آپ کی کر رہے ہیں مارتہ بندیان سے آج بھی دمکیاں ہوئی دے رہے ہیں نا وہ لوگوں کو امید دلانا ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو دمکیاں دینا کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وزیر داخلہ کبھی لوگوں کو دمکیاں دے چار دن پہلے بھی لہوڑ نے بڑی تعداد میں نکل کے خان صاحب کی کول کے اوپر کمائی کو پیش ہوئے تھے آج کی ریلی کو کیسا دیکھ رہے ہیں خوش کی طور پر گصہ لوگوں کو بڑھ رہا ہے لوگوں کی نفذ بڑھ رہی ہے اور لوگ اپنا حق لیں گے انشاءاللہ حق لیے بغیر واپس ہی جائیں گے ہر روز تعداد بڑھتی جائے گی اور لوگ ویٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جنبیسین کا اور مذاقرات کا اگر مذاقرات فیل ہو گئے تو یہ 23 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے ووٹ کا حق لوگ لے کے رہیں گے مذاقرات کی علیہ چیف جوسر صاحب نے ٹائم دیا مذاقرات تین دن چلتے رہے اس کے بعد یہ کہا گیا دونوں پارٹسیان کی مذاقرات میں ٹیڈ لوگ برقرار فیل ہوئے لیکن پھر کل کی اگر ہم سماعت کی بات کریں تو کچھ لچک دکھائی فاروکہ چنائک نے بھی بات کی کہ مذاقرات ایک دن میں حل نہیں ہو جاتے کچھ ٹائم جیت تاگرہ حکومت لچک دکھا رہی ہے حکومت لالچکا رہی ہے حکومت کا خیال ہے کہ آئین نے یہ ہمارا لاس چانس ہے اس کے بعد کبھی ہمیں لوگ منٹڈ نہیں دیں گے لہذا اب اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا نفرت کا شکار ہوں لوگوں کی نفرت بڑھ رہی ہے چیف آہ چیف آہ چیف آہ شبلی فراز صاحب عمران حان کے سارے سپورٹ سکیوٹی کے معاملات ہو دیگر معاملات ہو دیکھتے ہیں عدالت میں جانا پاؤں پہ دباؤ پڑ جانا خان صاحب کے مس کنڈکٹ ہوا یا کوئی آہ ایسی چیز ہوئی آہ کے انضامات اچھے نہیں تھے کچھ تھوڑا سا بتائیں گے سوال دیکھیں ریاست عمران حان کو ختم کرنے کی کل کرنے کی نقصان پنچانے کی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ہمیں یہ کون بتاتا ہے آپ کو چیف آہ صاحب تھوڑا سا یہ تو بتائیں کیونکہ عمران حان صاحب تو گورنمنٹ سے باہر آگر اندر ہوتے ہیں ہم سمجھ دے ہیں کہ آئی بی سے ریپورٹ آتی ہے یا آئی ایسی سے آتی ہے یہ کون چیزیں بتاتا ہے ہمیں اس بات پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ریاست جس نے حفاظت کرنی تھی حفاظت کی ذمہ در ہوتی ہے وہ ان کی جان کے درپیہ ہے لہٰذا جس طرح ریاست انہیں ایکسپورس کر رہی ہے جس طرح ریاست تانے دیتی ہے ان کی سیکورٹی کے معاملات کو جس طرح اس میں خلل ڈالتی ہے جس میں خرابی کرنے کی کوشش کرتی ہے جس طرح گولی مارنے والوں کو کبر کرتی ہے ریاست ہمیں ریاست قاتل کے روح پر نظر آ رہی ہے ریاست مان کے روح پر ساتھ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی اپنی حلطوں کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں ہمارے سے کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو چھوٹے لیول کا آدمی ہے چھوٹے لیول کا عورتوں کی طرح اڑائی شڑی کرنے والا آپ کہنے کی جیسے کرائی کا کو بندہ ہوتا ہے اس طرح اس لیول کا آدمی تو اسے نے وزیر بنا دیا ہے یہ بدقسمیت ملک کی اس ملک میں جو وزیرت آحلہ ہے وہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ ریاست ماں ہوتی ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کام افاظت کرنا ہے لوگوں کو تسلی دینا لوگوں کو لوگوں کو امید دلانا ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو دمکیاں دینا کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وزیرت آحلہ کبھی لوگوں کو دمکیاں دے دے سو اسے یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر رانہ سناولہ کیا چورن بھیجتے ہیں ہمیں نہیں اس کے گھرس بیسیکلی جو اس کے مالک بیٹھے ہیں جو سہولتکار ہیں جو آج تک جنہوں نے اس ملک کے مجھے جمہوریت نہیں چلنے دی جو پولٹیکل پارٹیز توڑتی ہیں اب ساری عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں جو جروم ہوگا ان کے گھر جائے سر لاسٹی ایک چیز دازی کا اگلے چیز جیسے کازی فائز عیصہ صاحب عمران خان نے پیشی پہ بھی کہہ دیا کہ ہم سے گلتی ہوئی کازی فائز عیصہ کے خلاف ریفرن دائر کر کے کہاں سے آیا تھا آپ بھی خان صاحب کے ساتھ بینچز میں شامل ہوتے کہاں سے آیا تھا یہ ریفرنس اور کیا آپ سمجھتے ہیں یہ گلتی تھی جس سے کازی فائز عیصہ کے خلاف ریفرنس پیشنا جو ڈی شری کو جب بھی ڈیمیج کیا ہے فوجیوں نے کیا ہے جو ڈی شری کو جب بھی ڈیمیج کیا ہے فوجیوں نے کیا ہے آپ کی کر رہے ہیں مرطب بندیان سے آج بھی تمکیہ ہوئی دے رہے ہیں نا آپ کو پردہ رہے گی آپ کو پردہ ہے پردہ تو رہا کوئی نہیں جن لوگوں کا کام یہ جو اٹھاتے ہیں وہ تو پاپلر ہو جاتے ہیں یہ آپ کہلے ہیں کہ جو نا جی کسی کی ویڈیو بنانا کسی کے گھر لڑکی بھیجنا کسی کی پھر لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنانا انفرمیشن لینا بیٹ میں جانا وہاں جا کے کسی کو بلائے یہ ریاست یہ سرحدوں کے باہر کرنے کے کام ہے یہ سرحدوں کے باہر کر Pearce آج یہ کام سرحدوں کے اندر ہو رہے ہیں یہ سراحدوں کے اندر کرنے کے کام نہیں تھا یہ تنہا ہی غلط لے رہے ہیں یہ تنہا ہی غلط لے رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری نے جس سے وہ پوری نہیں کر رہے یا ذمہ داری غلط پوری کہ رہے ہیں اگر انز weten یقید یہ شاؤکوان کا ہے تنہا لینے چھوڑ دیں آئے نا ہمارے گھر میں تو ہم دیکھیں کہ پرائیوٹ مندہ بن کیا آئے ناں دیکھیں کہ ہم کتنے جوتیں بھارتے ہیں یہ ریاست کی طاقت کو اس کام کے لیے استعمال نہ کریں ریاست کی طاقت کو یہ چور چکوں والے جو کام ہے یہ کر کے اس لیے ریاست کی طاقت استعمال نہ کریں اگر کسی کو شوق ہے بڑا شوق ہے میرے کار کی ویڈیو بنانے کے شوق ہے آئے نا کپڑے اتار کے پرائیویٹ کپڑے پہن کے آئے نا ریاست کی طاقت چھوڑ کے آئے نا دیکھنا کتنے جوتیں بھارتے ہیں بہت شکریہ ناظرین حماری صاحب تمشید اکبال ساکھ موجود ہے اور آہ بڑی اوپن بات انہوں نے کی ہے آہ آپ کی ایجنسیس کے حوالے سے جسرکات پائی دیشتہ کے حوالے سے بڑی اوپنی 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 کی حوالے سے ناجن یہاں پہ بڑی تباہ کارکنوں کی اس وقت جو ہے عمران کان صاحب کے انتظار کے لیے رٹی ہوئی ہے اور میرا کیا مکنی میں دفاع سکے بڑی تباہ تو لوگ موجود ہیں یہاں پہ رہنو مہور کا کاپلا جو ہے وہ آنشت ہو اگر حماد عدر صاحب کی گاڑی ہے اگر حماد عدر صاحب کی گاڑی ہے تریکل صاحب کی جو لاہور کی قیادت ہے لاہور کے رینوم ہے وہ بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ریلی کی صورت میں یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ کچھ جو ہے کیمپ لگایا گیا تھا بھولا کی رینی تلک اس کو آگے دھانسل کر گیا گیا اور میڈیا کی ڈی ایسن جیز موجود ہیں اوپر سنائپرز اور دیگر سیورٹی کے معاملات دیکھنے کے لیے آج کی ریلی آج کا جلسہ آج کی ایک جہتی مارک کلی کامیاب ہے تمام چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں آئے ہمارے ساتھ